سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ہیروپیت سے ہوں گے یہ میرا میسیج تمام جنرلسٹ بائیوں کے لیے ہے جنرلسٹ بائیوں کے لیے جو اپنی ایک پریس سے اپنی کلم سے اپنی اس کلم کی طاقت سے اس ملک کو بھی آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کی ہے میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا جو اپنی اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں اور اس طاقت سے بہت سارے نقصان کرتے ہیں بہت ساری غریب لوگوں کا نقصان کرتے ہیں تو جو بھی میری جنرلسٹ بائی یہ سننے چاہتے ہیں دیکھیں میں ان سب سے سیسے ہی کہوں گا ہم تمام جنرلسٹ کا اعترام کرتے ہیں لیکن جنرلسٹ جو ایکچل میں جنرلزم کو جانتے ہیں جو جنرلزم کو سمجھتے ہیں جو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چاہتے ہیں نہ کہ وہ لوگ جو بلاک میل کرتے ہیں پروپاگینڈا کرتے ہیں تو میں تمام بھائیوں سے یہی کہوں گا آپ نے چلے سپائیوں سے کہ دیکھیں آپ نے مظلمت کی ہم آپ کو صرف اتنا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہر سٹوری کی تین سائٹز ہوتی ہیں ایک وہ جو کرتا ہے ایک وہ جس کے اوپر ہوتی ہے اور ایک وہ جو ایکشل میں ہوتی ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ جب تک آپ تینوں سائٹز نہیں سنے ہوتے اور اپنے کسی بھی کسی کے بندے کے کہنے پر کرتے ہیں تو آپ اس میں غلط چیز پیدا کر دیتے ہیں آپ سب جنرلزز بھائیوں سے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا دیکھیں ہم آپ کی اس کلم کی طاقت کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے فائدے لیے جا سکتے ہیں بہت سارے فائدے کیے جا سکتے ہیں اس ملک کے لئے جیسے کہ اس کلم نے اس وقت جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بنانے میں بھی کتار ادا کیا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ سب بھائی جانتے ہیں کہ آپ اگر ریکارڈ نکال لیں یہ جو لوگ ہیں چار پانچ لوگ مل کے انہوں نے آج سے نہیں بلکہ پچھلے دو سات سے ہماری زندگی کو عذاب بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہم لوگ اللہ پر بروسہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ سے ہمیشہ اللہ کے اعتبار پر چلے ہیں ہم کبھی کسی سے بلاک میری سی نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے کچھ غلط کبھی کیا نہیں تو میں صرف آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا میں نے جرنل سپائیوں سے جرنل سپائیوں سے جو ایکچل میں اپنا جرنلزم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سٹوری کو ایکچل میں دیکھیں اور اس کے بعد اسی سیس کے مضوع مت کریں کیونکہ اگر آپ سی سی ٹیو فٹیج دیکھیں گے ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہاں پہ دیکھیں رہی بات ہے جو ہوا انسٹیل میرے سٹائز جون کو جب ہماری کوٹ کی پیشی تھی میں میرے والد صاحب ہم جب اپنی پیشی کے لیے گئے وہاں پہ پہ کوٹ میں جو کاروائی ہوئی ہمارے ساتھ کچھ بھائی ہمیں ملنے کے لیے وہاں پہ جو اور ہڑی ہمیشہ سے آج سے نہیں بلکہ پیشی دیکھ دو سال سے جب سے ہمارا یہ کیس چلا ہے تب سے وہ ہماری پیشیوں پہ آتے رہے ہمارے بینوں بھائیوں کو جو ہماری کمبری میں ہیں ان سب کو ہمارے ساتھ میں اس پلاتفارم پہ ہیں ان سب کو آگاہ کرتے رہے سیچویشن کے بعدے اور اس بات کی گواہی ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے تین بھائی چار بھائی تھے ان سب کو سب جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ چاروں کے چاروں محصوم اور نفیس لوگ ہیں نہ کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نہ کسی کے ساتھ جگڑا کرتے ہیں بلکہ صرف اپنی عوام کو اپ ڈیٹ ہمیشہ رکھتے ہیں تو میرے جنرلیسٹ بھائیوں سے صرف اتنا کرنا چاہوں گا کہ جو سٹوڑی بتائی گئے آپ کو کہ ایسا ہوا ہے یا ویسا ہوا ہے دیکھیں ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم پاکستان کے ہر قانون کا ہر ادارے کا اترام کرتے ہیں اپنے جنرلیسٹ بھائیوں سے ہمیشہ یہ کہوں گا جو ایکچن میں جنرلیسٹ ہیں نہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنے کلم کا غلط فائدہ ہیں دیکھیں کلم ایک طاقت ہے وہی کلم انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے آپ کے لکھے ہوئے ایک الفاظ سے کسی کو کیا زندگی مل جاتی ہے کسی کی بہت کبھی بائیہ بن سکتی ہے تو آپ سب سے صرف یہ کہوں گا کہ اس توری کو ایکچنی دیکھیں کیا ہوا اس دن کس طرح ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج لے ایکچنی میں جو انہوں نے ویڈیوز بنائی وہاں پہ وہ دیکھیں ہر چیز آپ کو واضح ہو جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا کہا نہ ہمارے ساتھ کوئی گنڈے تھے وہاں پہ پولیس ہوتی ہے ایف سی ہوتی ہے بہت سارے ڈیفرنٹ فورسز ہوتی ہے کون ایسا بندہ ہے جو وہاں پہ اسلا لے کے جا سکتا ہے میں آپ سے ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا اسلا لیا ہے فون اٹھائے ہیں کمپلیٹلی بیس لیس چیزیں ہیں اور یہ چیزیں یہ ثابت ان کو کرنی پڑے کیونکہ یہ ایسے عظامات ہیں جو کبھی بھی ثابت نہیں ہوں کہ میں تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا ہم ایک رائٹ پلاٹفارم پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ انہوں کوئی ڈر کے بات کریں گے ہم اعترام کرتے ہیں آپ کے کلم کا لیکن جرنلسٹس کا نہ کہ ان لوگوں کا جو صرف لوگوں کو حراب کریں ہمیشہ سے کہا جیسے کہا کہ پاکستان بنانے میں جس کلم کا جن لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی کیوں ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ سب بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جو غلط لوگ ہیں ان کا ساتھ مت دیجئے آپ ایکچل سائٹ دیکھیں اس ملک کے لیے سوچیں دیکھیں ہمارا ملک اس وقت ڈوب رہا ہے ہمارے ملک کے لیے ہم سب کو مل کے کچھ کر دیں انسٹیڈ اس کے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے رجہ سے لوگوں کو حراب کیا جائے بزنس منز کے حراب کیا جائے ان کو گھرایا جائے انسٹیڈ